بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سٹیٹ ورسس نظیر احمد کچھ دے کا یہ کیس تھا جس میں اس ملزم نے بڑے صفاقی کے ساتھ چھوٹی بچی جو کی یارہ سال کی حفظہ قرآن تھی اس کو سیکچوال حسلٹ کے بعد اس کو مرڈر کیا تھا اس کیس کا چالان انپورٹ ہوا تھا تقریباً دگست دو آزار اکیس میں اس کے بعد اس کیس کو ہم نے چلایا ٹرائل میں پھر بیل سٹیج پہ میرے ساتھ ڈی بی پی افتاب صاحب تھے تو شروع میں بیل پیٹیشن میں بھی اس کیس میں بڑے ہمارے لئے مشکلات تھے اس میں اللہ نے مسروح روح کیا اس ملزم کا پہلے یہاں سیشن کورٹ سے اس کے بعد پھر وہ اونریول چیف کورٹ سے اس کی بیل نہیں ملا تو وہ یہ کیس چلتا رہا ٹوٹلیس میں تقریباً چودہ گواہ ویٹ آئیو اور سچو کے ساتھ ریکارڈ ہوئے اس کے بعد اس کیس میں کیونکہ آئی وٹنس نہیں تھا اس کیس کا انسین اکرنس تھا تو اس میں ٹوٹلی ہم نے سرکانسنچر جو ایوڈنس تھے اس کو بنیاد بنا کے اس کیس کا ہم اس کو ہم نے کنکلوڈ کیا تو لاسٹ میں ہم نے اس کیس کا اہم شہدت ویڈیو تھا اس ویڈیو میں اس ایکیوز نے ملزم نے اپنے جو جرم کیا تھا اس کا اقبال کیا تھا اس نے اقبال جرم کیا تھا اس کو بیس پہ ہم نے انیس تارے کو آرگومنٹس ہوئے تھے کنکلوڈ ہونے کے بعد تو انیس تارے کو آرگومنٹس ہونے کے باتی کیا فیصلے میں حفوظ ہوا تھا اور آج اس کیس کا فیصلہ تھا تو ہمارے غنریبل راجہ منحاج صاحب نے آج اس کیس کا فیصلہ سنتے ہوئے اس ملزم کو سزائے موت دونوں فنسز میں تین سو دونوں میں بھی اور تین سو چہتر جو سکچوہ رسال تھا اس میں دونوں میں سزائے موت کا فیصلہ سنایا اور اس کی سات سات پانچ لاکھ روپے اس ملزم پہ جرمانہ جو اس کے الارز کو ملیں گے اس میں جو مقتولہ تھی اس کے الارز کو وہ پانچ لاکھ روپے ملیں گے اس کا فیصلہ سنایا یقینا یہ انصاف کی جیت ہے اور جتنے بھی چھوٹے بچے بچیاں ہیں ان کے ساتھ جو سفاکی اور جو بربریت ہوتی ہے ان ملزمان کو آج کے فیصلے کے بعد انشاءاللہ وہ ایسے اوفنس کرتنے سے پہلے ہزار بار سوچیں گے اور ہماری جو چھوٹے بچیاں بچے ہیں جو سکول جاتے ہیں جو اپنے نیجک کام سے باہر نکلتے ہیں ان کے ذاتے میں خوز رہیں گے اور آج کے فیصلے کے بعد انشاءاللہ وہ زمان کے خرقالدہ تک پہنچنے کے لئے ڈریں گے اور ایسے جرم کرنے سے پہلے ہزار بار سوچیں گے اچھا ایڈوکیٹ صاحب ایک کے یہ بتا دے اولہال اس کیس میں کوئی خاص مشکل پیش آئی ہو اور جو وکٹم فیملی ہے زمان کے خرقالدہ تک پہنچنے کے لئے ڈریں گے اور ایسے جرم کرنے سے پہلے ہزار بار سوچیں گے اچھا ایڈوکیٹ صاحب ایک کے یہ بتا دے اولہال اس کیس میں کوئی خاص مشکل پیش آئی ہو اور جو وکٹم فیملی ہے ان کی طرف سے آپ کے ساتھ کوپریشن کیسا رہا وہ مشکلات تو بہت آئی تھی اس کیس میں کیونکہ کوئی ڈائریک ایوڈینس میں شروع میں کہا تھا اس کیس کا کوئی ڈائریک ایوڈینس نہیں تھا ڈائریک ایوڈینس یعنی چشمیدیت کوئی گواہ نہیں تھا جو ڈیسیز جو بچی تھی اس کے فیملی کا سپورٹ تو بہت مثالی رہا اس کیس میں اول شروع میں اس کے والد صاحب نے جو بات میں مرہوم ہوئے اس کیس میں اس کیس کے دوران اٹیک ہوکے وہ چل بس ہے اس نے ہمیں سپورٹ کیا اس نے کہا کہ بچی میری بیٹی نے آپ کی بیٹی ہے تو اس کے بات وہ مرہوم ہونے سپورٹ دیتے تھے ہم بھی ان کو تسلیح دیکھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ادارے کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں میں خاص کر جو چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے غزر غزر میں بڑے ایکٹیو ہے اور آپ کا سپورٹ ہمارے ساتھ شروع دن سے لیکن آج تک رہا اور آج بھی آپ ادارت میں موجود تھے اس کیس کا پیسر سننے کے لئے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور آپ کا سپورٹ ہمارے ساتھ شروع دن سے یہ ڈیسیز کے فیملی کا میں شکریہ ادا کروں گا اس کے والد کو ہم خصوصاً یاد کریں گے اور اس کے سال سواب اللہ اس کی درجات بلند کرے اس کے قبر کی مشکلہ آسان کرے اس کو بھی ہم یاد کریں گے آج کے اس دن ان کا سپورٹ بڑا مثال اور مثالی رہا ہے بہت شکریہ سر اچھا ہمارے ساتھ نیاز محمد بھائی ہیں جو مرہوم جو بچی ہے ہماری ان کے سگ بھائی ہیں جی آہ نیاز بھائی آج اس کیس کا بڑے عرصے بات فیصلہ آگیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر میں تو یہ کہنے کو تو باتیں بہت ہیں لیکن میں یہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج میری بہین کو انصاف مل گیا اور اس مجرم کو جس حضا کو اغدار تھے وہ حضا اس کو مل گئی تو میں آپ لوگوں کا اور پولیس والوں کو اور ایڈوکیر صاحب کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بہت شکریہ اچھا ہمارے ساتھ اس بچی کے مامو بھی موجود ہیں تو مامو اس کیس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آج آپ کو یقینا انصاف مل گیا ہوگا تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ کو کچھا کہ آپ کی ایسا ہوں جس ہمارے سے آپ کی مل گیا آپ کی شکریہ اور ایسا ہوں آپ کی حation آپ کی شکریہ آپ کی جائنہ آپ کی جائنہ آپ کی شکریہ آپ کی تو مجھونک ساتھ آپ کی حسائی آپ کی شکریہ آپ کی شکریہ میں اوفر بھی ایک ہتو حکمہ سے عزو سالہ تعلیت ہے جو سو سالہ تعلیت ہے کچھا شکرہ تھے اچھا کام سے اچھا ہمارے ساتھ شیرباز بائی ہیں جو مرہوم ہماری شہید بچی ہیں ان کے سگے چاچا بھی ہیں اور اس کیس کے گواہ بھی گزرے ہیں تو آپ کے آج یقینا ہم سب خوش ہیں کیونکہ ہمیں انصاف مل گیا تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے آج ہمیں انتہائی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ جو ایک ٹیسٹ کیس تھا ہم سب کے لیے پورے گزر والوں کے لیے جس میں بہت کم شواہد تھے کی ہماری ایک چودہ سال کی حافظہ ایک پران بچی کو جس دردناک طریقے سے آیا جن سے تشدد کے بعد اس کو قتل کیا گیا سب نے ہم نے اس واقعے کو دیکھا لیکن یہ کیس کئی پہلوں سے ایک کمپلیکیٹڈ کیس تھی تو آج معاذیس عدالت نے اس کیس کا فیصلہ سنایا اور یقینا یہ کیس ہے یہاں ہماری وکٹم فیملی کے ممبر سارے ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہماری تقریباً جو ہمارے خواہشات تھے جو ہم چاہ رہے تھے اسی حساب سے اس کا ڈیسیجن آ گیا ہے یقیناً اس پہ ہم سب خوش ہیں تو یہ اس کیس کے پیچھے کچھ جو کردار تھے جنہوں نے دن رات اس میں محنت کی میں چاہ رہا ہوں کی ان سب کا میں شکریہ دا کروں سب سے پہلے جو ہمارے وکٹم فیملی ہیں اس کے بائی ہیں مامو ہیں چاچا ہیں اور اس کیس میں جتنے گواہ گزرے اور انہوں نے بہترین طریقے سے اس کیس کو ڈیفنڈ کیا ان کا سب سے پہلے اور اس کے ساتھ جو ہمارے دونوں وکیل ہمارے سامنے ہیں اسلام ایڈوکیٹ صاحب اور آفتاب ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے سٹارٹ سے لے کے آج ڈیسیجن آنے تک ان کیس اس کیس کی پروی کی اور بہترین طریقے سے انہوں نے اس کیس کو دیکھا اور اس کے اندر ان کے بعد جو ہماری گزر کی سیول سوسائیٹی کا سوشل میڈیا کے اندر ہمارے پریس کلب کا اور دیگر ہمارے جو ذمہ داران تھے گزر کے اندر جو سیول سوسائیٹی کے اوت سارے انہوں نے بہترین ایک رول پلے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معزز جج جو منحاج صاحب یقیناً ایک درد دل لٹنے والے اور انصاف کے جو تقریباً تقاضے تھے انہوں نے ان سب کو پورا کیا اور آج یہ عوامی امونگو کا مطابق اور ہماری جو انہوں نے بہترین طریقے سے اس کیس کو ڈیفنڈ کیا ان کا سب سے پہلے اور اس کے ساتھ جو ہمارے دونوں وکیل ہمارے سامنے ہیں اسلام ایڈوکیٹ صاحب اور آفتاب ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے سٹارٹ سے لے کے آج ڈیسیجن آنے تک ان کیس اس کیس کی پروی کی اور بہترین طریقے سے انہوں نے اس کیس کو دیکھا اور اس کے اندر ان کے بعد جو ہماری گزر کی سیول سوسائیٹی کا سوشل میڈیا کے اندر ہمارے پریس کلب کا اور دیگر ہمارے جو ذمہداران تھے گزر کے اندر جو سیول سوسائیٹی کے اہت سارے انہوں نے بہترین ایک رول پلے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معزز جج جو منحاج صاحب یقیناً ایک درد دل لٹنے والے اور انصاف کے جو تقریباً تقاضے تھے انہوں نے ان سب کو پورا کیا اور آج عوامی امونگو کے مطابق اور ہماری جو متاثرہ فیملی تھی ان کے اور ہم سب کے امونگو کے مطابق جو ایک ڈیسیجن جو انصاف ہم چاہ رہے تھے یقیناً وہ ہمیں مل گیا اور اس کے ساتھ آخر میں میرا پیغام یہی ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے ہماری ادارے کی اور اور حال ہم جس اس کے ساتھ سماجی جو خدمت جو ہم کر رہے ہیں کہ ہمارا ہر بچہ محفوظ رہے ٹھیک ہے اس یہ جو ڈیسیجن ہے پہلی بار گزر کی تاریخ میں ہمارے جو یہاں کے سیول عدالت نے سیشن عدالت نے سیشن گوٹ نے سزائے موت دی ہے اس سے پہلے اس طرح کی کیس میں ایسا ہم نے کبھی نہیں دیتا تو یقیناً یہ ایک پیرامیٹر سیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس طرح کا واقعہ ہو انہوں نے چھپانا نہیں ہے انہوں نے اس واقعے کو سامنے لانا ہے جب تک انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوں جب تک جو ملزم ہے جو درندگی جو بندہ کرتا ہے ہم اس کیس کو چھپائیں گے تو یقیناً وہ پھر کسی اور اسی طرح سے بچی کو بچے کو وہ نقصان پہنچائے گا تو جس کیس میں اس فیملی کو میں سب سے زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں مرہوم والد صاحب آج ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں انہوں نے کئی بار ہمارا ہاتھ تھام کے یہ ہی کہا تھا جیسے اسلام ایڈکیٹ صاحب نے ابھی کہا کہ یہ بچی میری بچی نہیں آپ کی بچی ہے تو اسی طریقے سے ہم سب کی یہ کوشش رہی کہ ہم نے اس کو آگل آیا یقیناً جو مرہوم ہمارے اس بچی کے والد صاحب شکور صاحب اس جب تک یہ حیات رہے اس کیس کو انہوں نے خود بہترین طریقے سے دیکھا آج فیصلے کے بعد ہم امید ہے کہ ان کو وہاں بھی بڑی حد تک سکون ملا ہوگا آخر میں ونس اگین آپ سب کا شکریہ